بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ کے علمے ہوگا کہ ابھی سورنا نیوز کے ایک ڈسکشن کے موقع پر اس کے آنکر نے میرے اور آپ کے آخا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں کچھ نازبہ الفاظ استعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے امت کے ہر ایک ایک فرد کے دل کو بہت بہت چوٹ پہنچی ہے اور سب کا خون کھول اٹھا ہے یقیناً ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم اور آپ میں سے ہر ایک ہمارے اور آپ کے آخا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے اپنے پیسوں سے اپنی جائدات سے ہر ایک چیز سے آپ کو فوقیت دیتے ہیں اور آپ کا احترام اور آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اس آنکر کے سلسلے میں فوراً ہمارے بہت سارے تنظیموں کے ذمہ داروں نے اور سیاسی قائدین نے ہمارے ریاست کے وزیر داقلہ قوم منشتر سے مل کر اس سلسلے میں باتچیت بھی کی ہے میں ان تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو سلام کرتا ہوں اور ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں اللہ رب زلجلال ان کے جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے یہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس نے فوراً معافی بھی مانگی ہے اتنا کافی نہیں ہے ہم بھی اسے سمجھتے ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر جو احتجاج بھی درش کرنا چاہتے ہیں اسے آپ کیجئے اس میں ہمارے طرف سے کوئی معمانات نہیں ہے حضرات علماء اکرام بھی اس سلسلے میں گہری نظر رکھے ہوئے ہیں سارے مسئلے کو بڑے خریب سے دیکھ کر جو کاروائیاں بھی کرنا چاہیے تھا وہ کیا جا رہا ہے اللہ تمام علماء کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے میں ہمارے وہ نوجوان جو خاص طور پر شوشیل میڈیا چاہے واتس اپ ہو فیس بک ہو ٹویٹر ہو اور دوسری جو شوشیل میڈیا کے ویب سیٹس ہیں اس میں اس شخص کی اوپر گالیاں دینا اس کی ماں کو اور اس کی بہنوں کو اور اس کی بیٹیوں کو نہ زیبہ الفاظ استعمال کرنا یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ مصطفی محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ہم کو نہ عملی طور پر نمونہ پیش کیا ہے نہ کوئی ایک بات ہمارے لیے اس طرح کی ملتی ہے ایسے میں میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ کہیں جذبے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم کو اور دوسرے لوگوں کو شرمندہ ہونا نہ پڑے آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا چونکہ اس میں شاید ہماری بھی کمزوری ہے میں اپنی کمزوری کا اطراف کرتا ہوں کہ ہم مقامی زبان کو سیکھ کر برادران وطن تک اللہ اور قاس طور پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمدی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان تک پہنچائیں ان کے ذہنوں میں جو خباست بیٹھی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خباست دور ہو جائے چونکہ بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے چیزوں کو صحیح طریقے سے ان تک نہ پہنچے اس وجہ سے وہ غیر غلط قسم کی باتیں کر دیتی ہیں لیکن اگر صحیح طریقے سے ہم پیغام ان تک پہنچائیں مقامی زبان میں تو اس کا بڑا اچھا اثر نظر آتا ہوا دیکھا گیا ہے آپ چونکہ نوجوان ہیں آپ کے اندر جذبے ہیں اور آپ جذبات سے لبریز ہیں تو آپ اس کام کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے کر انجام دینے کی کوشش کیا کریں بہت سارے ہمارے تنظیموں کے افراد نے مختلف علاقوں میں شہروں میں اس کے خلاف افیار درش کروائے ہیں میں سب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اللہ رب زلجلال ان کے جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے اور پوری ریاست کے تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا خانون کے دائرے میں رہ کر جیسے بھی احتجاج کرنا ممکن ہو ایسا احتجاج کریں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے اسلام پر کوئی دھبہ آ جائے اس سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کیا کریں اللہ رب زلجلال امت کی خدم خدم پر حفاظت فرمائے اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے آمین